ایمان والوں کو قرآن یہ بات سکھاتا ہے کہ ایمان والوں ایمان کی راہ آسان نہیں ہے مشکل راہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے راستے جنت کے راستے کی چاروں طرف کانٹے بکھرے ہوئے ہیں کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اور لوگ ان کانٹوں کو عبور کرنا بڑا مشکل سمجھے جنت کی تا چاروں طرف بھارے ہیں سبزے ہیں پھول ہیں کیاریاں ہیں اور چاروں طرف نعرے لگ رہے ہیں آؤ ادھر آؤ ادھر میلے کا سما ہے جشن ادھر ہے آؤ لوگ دوڑے ہی چلے جا رہے ہیں دوڑے ہی چلے جا رہے ہیں حفت بالمکارہ جنت طبیعت کے خلاف کاموں کے کانٹوں سے بری ہوئی اردہ گرد اس کی جال لگی ہوئی ہے طبیعت کے خلاف کاموں پر اللہ کی رہنمائی میں قرآن کی روشنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں چلا جائے تو وہ گانٹے پھول بن جاتے ہیں جس طرح کہ دجال کے حوالے سے حضور نے بتایا شیعت کی نیرے ہوں گی گلے ہوں گے جنتیں ہوں گی دکھائے گا دوسری طرف آج کے شونے ہوں گے قتل و غارت ہوگی درائے گا فرمایا جو جنت ہے جو شیعت کی نیرے ہیں وہ جہنم ہے اور جو کانٹے ہیں جو آگ ہے وہ جنت ہے الٹا معاملہ ہے جس نے ان کو جنت کی چیزیں سمیتی ہوئے قبول کر لیا تباہ ہو گیا اور جس نے ان کو خوشی کے ساتھ برداشت کر لیا آگ میں کود جانا برداشت کر لیا فرمایا کامیاب ہو جائے گا ابراہیم آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں لیکن ابراہیم جلتے نہیں ہیں اور اگر جد جانے جانے پر انکار کر دیتے کمپرمائز کر دیتے سکس مان لیتے جبریل کہتے ہیں موجود ہوں حاضری کے لیے خدمت کے لیے فرمایا امہ الیک فلا تیری آج کوئی ضرورت نہیں ہے میرا رب اپنے خنین کو اس آگ میں دشمنوں کے ہاتھ میں جلائی ہوئی آگ میں جلتا دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے جو ابراہیم جل کے دکھا دے گا اپنے رب کی رضا کے لیے اور اگر وہ مجھے جلنے پر خوش نہیں ہے وہ بے بس بھی تو نہیں ہے جبریل کی خدمت بھی قبول نہیں کی اللہ نے کہا یاد نار کونی بردوں و سلام انعلاع ابراہیم آگ جلاتی ابراہیم کو نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تعلی ایمان آج جس آگ میں جل رہی ہے جن مصائب سے دو چار ہیں صرف ایمان کی بنیاد پر ایمان سے وابستگی کی بنیاد پر ایمان پر استقامت اور جلت کے ساتھ جننے کی بنیاد پر اللہ کی بے حد و حساب رحمتی عام پر جو جان کی قربانیاں دیتے ہیں لیکن دین کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں آئے اور بدقسمت ہیں وہ لوگ اس کائنات میں خدا کی زمین پر سب سے زیادہ منحوس ہیں وہ لوگ جو ان مجلوموں کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے خلاف جلائی ہوئی آگ میں سیل ڈالتے ہیں خدا کی زمین خدا کے بندوں کے خون سے رنگین کی جا رہی ہے بھرداد ہے ان کو جیسے لوگوں کے یہ کچھ کر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو لیکن کم از کم زینی اور فکری طور پر کوئی نادم نہیں ہے مشمال نہیں ہے اپنی سناف پر کہ ہم ایسے مجلوموں کے ساتھ دنیا ہمارے بارے میں جو چہرے کہے ہم دنیا میں ہر مجلوم کے ساتھ دیئے ہیں اور ہر ظالم کے دشمن ہے ہم ہمیں کسی ظالم سے کوئی سروکار نہیں ہے خواہ وہ ہمارا اپنا ہو یا غیر ہو اور مجلوم اپنا ہو یا غیر ہو ہم مجلوم کے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ مجلوموں کے فریادوں کو سن لے انہیں ظلم سے لجات عطا فرمائے جہاں جہاں بھی ظلم کی بٹیاں گرم کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بٹیاں گرم کرنے والے ان میں آگ اور تیل ڈالنے والوں سے خود اپنی حکمت کے مطابق نمت لے اور اپنے بندوں کی مدد فرمائے استقامت کی شکل میں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چکل میں بھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ ترعالمین صل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمائی محمد وآلہ 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 وآلہ